اوشن انجیکشن اور انسانی زندگی سے کھلوار جنوبی پنجاب بھر میں بھی مریض پڑھنے لگے ہیں پنجاب میں انجیکشن کے متاسین 68 ہو گئے ملتان میں 21 افراد کی بنائے متاسر ہوئی جبکہ بہاولپور میں 17 افراد کی بنائے متاسر ہوئی ہے حکومت نے اوشن انجیکشن کی فروخت اور اس اعمال پر پابندی لگا دی پرامیر سیکنڈری ہلکر نے غفلت برتنے پر 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو ماتل کر دیا ہے انسانی زندگی سے کھلوار جنوبی پنجاب میں بھی مریض پڑھنے لگے پنجاب میں انجیکشن کے متاسر ہی نرسٹ ہو گئے ملتان میں 21 افراد کی بنائے متاسر بہاولپور میں 17 افراد کی بنائے متاسر حکومت نے اوشن انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی پرامیر اینڈ سیکنڈری ہلکر نے غفلت برتنے پر 11 ڈرگ انسپیکٹرز کو ماتل کر دیا ہے اوشن انجیکشن اور انسانی زندگی سے کھلوار جنوبی پنجاب بھر میں مریض پڑھنے لگے پنجاب میں انجیکشن کے متاسرین 68 ہو گئے ملتان میں 21 افراد اور بہاولپور میں 17 افراد کی بنائے متاسر روزانہ کی بنیاد پر 1500 مریض ریپورٹ ہونے لگے رش کے پیشن ایزر وکٹوریا حسطال بہاولپور میں 6 کاؤنٹر قائم کر دیے گئے اوشن انجیکشن قوت بسارت پر اثر انداز ہونے لگا حکومت نے اوشن انجیکشن کی فروخت اور استعمال پر پبندی لگا دی ڈریپ کے مطابق اوشن انجیکشن پر پبندی صحت ایامہ کے تحفظ اور ٹکے کا غلط استعمال روکنے کے لیے لگائی گئی ہے اوشن انجیکشن کی سیل اور استعمال پر پبندی آرزی طور پر لگائی جا رہی ہے ریجسٹرڈ اوشن انجیکشن کی ڈسٹریبیوشن پر پبندی آیت کر دی گئی غیر میاری انجیکشن سے مختلف بریضوں کی بینائی متاثر نگراف زیرے صحت پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں انسانی زنگی سے کھلوار کرنے والے کسی رائیت کے مستحق نہیں پرائیمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کیئر نے غفرت برتنے پر گیارہ ڈراغ انسپیکٹرز کو معتل کر دیا ملتان سے ساجد محمود خان کو معتل کیا گیا خانے وال سے رانا محمد اکرم بھاول لگر سے راو ساجد ارشاد معتل رحمیہ خان سے امیر شاہد اور فروق سلیم کو معتل کر دیا گیا بھاول پر سے علی رضا اور امجد فروق غیر میاری انجیکشن سکینڈل سامنے آنے پر مزیرالہ پنجاب ایکشن میں آگئے زیمہ داروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا غفرت کے مرتقب ڈراغ کنٹرولر اور انسپیکٹرز سمیت گیارہ افسرات معتل کر دیئے محسن نکمی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ملزیمان کو بقشا نہیں جائے گا آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے غیر میاری انجیکشن بیچنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا ہے غفرت کے مرتقب ڈراغ کنٹرولر اور انسپیکٹرز سمیت گیارہ افسرات معتل کر دیئے گئے محسن نکمی نے کہا کہ متاثرین کا علاج بہترین ڈاکٹرز کریں گے انجیکشن کیسے فروخت ہوتا رہا میک میں ہیلتھ کیئر کو جواب دینا ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ پرچے درج کر لیے گئے ہیں اور ملزبان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں انکوائری ریپورٹ آنے پر بازابتہ کا روائی ہوگی ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائے گا ادھر بہاولپور میں بھی آشروبے چشن شدت اختیار کر گیا سیسادی کباسی ہسپتال میں روزانہ پندرہ سو مریز ریپورٹ ہونے لگے وکٹوریا ہسپتال میں بھی کاؤنٹرز کی تعداد ایک سے بڑھا کر چھے کر دی گئی ہے پرنسپل کارڈیازم میڈیکل کالج اور ماہر امراض چشن ڈاکٹر سوفیا فرخ نے سکولز کو انفیکشن ہوت سپورٹس کراٹے دیا ہے آشوبے چشن کی وابا نے بہاولپور میں بھی پنجے گار لیے وکٹوریا ہسپتال میں مریزوں کا غیر معمولی اضافہ انتظامیہ نے ڈاکٹروں کے ساتھ ساتھ کاؤنٹرز کی تعداد بھی بڑھا کر چھے کر دی سرسادی کباسی ہسپتال میں روزانہ پندرہ سو مریز ریپورٹ ہونے لگے جو ورڈ آف ایڈوائز ورڈ آف کاؤشن پہلی بات تو یہ کہ سکولز کی وجہ سکولز سے بہت پھیل رہا ہے یعنی بچے سکولز جا رہے ہیں ماں باپ بھی اتنا زیادہ دھیانی دے رہے ریڈ آئیز ہو رہی ہیں آنکھوں سے پانی آ رہا ہے بچے سکول چلے گئے جب چلے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ والے دس بارہ بچوں کو انفیکٹ کر دیا وہ دس بارہ بچے اپنے گھر گئے انہوں نے وہی انفیکشن وہاں پر ٹرانسمنٹ کر دیا جس کی وجہ سے اتنا ریپرڈلی اتنا تیزی سے یہ انفیکشن پورے شہر میں اس وقت پھیلا ہوا ہے پرنسپل قائدیازم میڈیکل کالیج اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر صوفیہ فرخ نے سکولوں کو انفیکشن ہارٹ سپارٹس قرار دے دیا فوری طور پر ایس او پیز پر عمل درامت کرانے کا مطالبہ متاثرہ افراد کو آئیسولیٹ کرنے کی ہدایت کہا آشوبے چشم کے مریضوں کے استعمال کی ایشیاں الہدہ کر دینی چاہیے پابلیس سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر آپ کو آنکھیں ریڈ ہیں اس میں سے پانی آ رہا ہے درد ہے سرخی ہو رہی ہے پرنسپل کا کہنا تھا کہ شہری ہاتھ ملانا بند کر دیں انفیکشن کی صورت میں فوری طور پر ہسپتال سے رجوع کریں کیمرہ ٹیم کے ساتھ تاہر جویا روحی بہاولپور جنوبی پنجاب میں آشوبے چشم شدت اختیار کر گیا احمد پور شرکیہ اور بورے والا کی ہسپتالوں میں مریضوں کا رش بچے زیادہ متاثر سکولوں میں حاضری کم ہونے لگی ہے ڈاکٹرز نے متاثرہ افراد کو آئیسولیٹ کرنے کی ہدایت کر دی آشوبے چشم کی وباہ نے احمد پور شرکیہ میں پنجے گار لیے روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض رپورٹ ہونے لگے بچے زیادہ متاثر سکولوں میں حاضری کم ہونے لگی ڈاکٹرز نے متاثرہ افراد کو دوسروں سے الگ کرنے کی ہدایت کر دی بورے والا میں آشوبے چشم کا مرض شدت اختیار کر گیا تحصیل ہٹکوارٹر ہسپتال میں مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ماہر امراض چشم کا کہنا تھا کہ اس مرض کی وجہ سے آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے آنکھوں کا رنگ گلابی ہونے کے ساتھ گاڑا مواد خارج ہوتا ہے آشوبے چشم کے مریض آنکھوں کو بار بار دھوئیں اور خود کو آئیسولیٹ کر لیں جہانیہ پولیس شہریوں کو انصاف فراہم کرنے میں ناقام تفتیشی انسپیکٹر نے داد رسی کے بجائے مغوی کے برسہ کو دھکے دے کر تھانے سے نکال دیا اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف احتجاج جہانیہ کے نواحی علاقہ ایک سو پانچ دس آر کے رہائشی محمد شکیل نے بتایا کہ ان کی اٹھارہ سالہ بیٹے تلہا میر کو سات روز قبل گھر سے اغوا کیا گیا تھانے میں درخواست دی سات روز سے چکر لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں سنتا انسپیکٹر خزر نے دھکے دے کر تھانے سے نکال دیا کاروائی نہ کرنے کی بھی دمکی دی محمد شکیل کا کہنا تھا کہ ملزمان نے پولیس سے ساز باز کر کے الٹا ان پر مقدمات درج کروا دیئے ملزمان باثر ہیں پولیس کاروائی نہیں کر رہی انصاف پھرام کیا جائے ایسا چو میر ریاض سیال کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تفتیش میرٹ پر ہوگی جو شکیل ہے اس نے وان فائب کی کال کی ہے کہ میرے بیٹے تلہ کو کسی نے اغوا کر لیا اور الزام لگایا ہے کہ یہ جو تین سو چوبیس کے مدعی ہیں انہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا ہے جبکہ وہ ان کی افیار میں نامزد ملزم بھی ہے ان کا بھی ہم نے اغوا کا تین سو پینسٹھ کا پرچہ دے دیا ہے دو تین دفعہ ریڈ کر چکے ہیں آج بھی انشاءاللہ ریڈ کریں گے اور تفتیش جو ہے وہ میرٹ پر کریں گے اہل علاقہ نے پولیس کی خلاف احتجاج کرتے ہوئے آئی جی پنجاب آر پیو مرتان اور ڈی پیو خانے والد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کی ہمراہ امجد حسین بٹر روحی نیوز جہانیہ روحی بڑا مستحق خواتین کی آواز جزمان میں ریٹیلیس کی ڈیوائسز گلشن پارک ٹرانسفر ورنوے پر خواتین خوش خاصل پر میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رکوم کی خوش اسلوبی سے تقسیم جاری علی پر میں کٹوٹی کے پیسے واپس ملنے پر خواتین نے روحی کا شکریہ ادا کیا ہے جزمان میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رکوم کی ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا موبائل ماکیٹ میں خواتین کا رش بڑھنے سے قریبی دکاندار پریشان ہو گئے روحی نے خواتین اور دکانداروں کا مسئلہ حل کروا دیا ریٹیلرز کی ڈیوائسز گلشن پارک ٹرانسفر کرنے پر خواتین نے اتمنان کا اظہار کیا حاصل پر میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت امدادی رکوم کی ادائیگیاں جاری اسسسٹنٹ ڈریکٹر کا کہنا تھا کہ حاصل پر میں امدادی رکوم لینے والوں کی تعداد 20,200 کے قریب ہے 16 ریٹیلرز امدادی رکوم دینے میں مصروف ہیں تمام 230 پر سختی سے عمل درامت کروایا جا رہا ہے روحی نیوز علی پر میں مستحق خواتین کی آواز بن گیا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دی جانے والی رکوم میں کٹوٹی کی خبر پر اسسسٹنٹ ڈریکٹر موقع پر پہنچے اور کٹوٹی کی جانے والی رکوم واپس کروا دی خواتین نے رکوم واپس ملنے پر روحی کا شکریہ آدھا کیا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کروڑ کی شاندار کار کردگی سہولیات کی فراہمی میں صوبے بھر میں دوسرا نمبر حاصل کر لیا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کروڑ کی شاندار کار کردگی صوبے بھر میں دوسرا نمبر حاصل کر لیا ایم ایس ڈاکٹرز اور سٹاف کی خوش دیدنی ایم ایس ڈاکٹر آمیر نے بتایا کہ سہولیات کی فراہمی گائنی آپریشن صحت سہولت کاٹ سمیت کارکردگی کی بنیاد پر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے سچلڈے والے دن میٹنگ سی ہماری سیکٹی صاحب سے وہاں پہ سارے ایم ایسز موجود تھے تقریباً ون ففٹی سیون پارٹسپینٹس سے وہاں پہ اورال پورے پنجاب کے وہاں پہ ایم ایسز گئے ہوئے تھے تو وہ جو سکورنگ تھی ہماری الحمدللہ ہم نے جتنی اللہ کا شکر ہے یہاں پہ محنت کی ہے کام کی ہے ہمارے جو ٹیم ہے بہت ایفیشنٹ ٹیم ہے یہاں پہ اورال پنجاب میں ٹی ایچ کو اسپیٹل کروڑ کا دوسرا نمبر تھا الحمدللہ ایم ایس ڈاکٹر محمد آمیر نے بتایا کہ ٹی ایچ کی ہسپتال کروڑ کی بہترین کارکردگی کا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے مریضوں کو بہترین ٹیمی سہولیات کے فراہمی کے لیے ہر وقت کوشہ ہے ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے ہمارے علاقے کے لیے کہ سیکٹری صاحب نے بڑا پرسنلی مجھے بلا کہ اپریشیٹ بھی کیا اور لیٹر بھی ایک انہوں نے کہا کہ اپریشیشن لیٹر آپ کو دیں گے اوورال پنجاب میں ہمارے سی سیکشنز میکسیمم تھے ٹی ایچ کیوز میں اور ہمارے جو ایس ایس پی بے کیسے سے سیہ سیہ سولت پرورام پہ اس میں ہماری پرفارمس ہنڈر پرسنٹ تھی سیکیٹری ہیلت نے شاندار کارکردگی پر ایم ایس تحصیل ہسپتال کروڑ کے لیے تیاریفی لیٹر بھی جاری کر دیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز روحی نیوز لیا ملتان میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی جوش و جذبی کے ساتھ منانے کے لیے شہری پرجوش ہیں گلی محلوں امارتوں اور مساجد کو سجانے کی تیاریاں جاری شہر بھر میں جگہ جگہ سٹالز اچ گئے ملتان میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں اروج پر پہنچ گئیں عید ملاد النبی کے حوالے سے بزاروں میں خصوصی سٹالز قائم کر دیے گئے جہاں پر مختلف اقسام کی اشیاء کی فروغ اروج پر پہنچ گئی ہے عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منانے کے لیے بچے بڑے سب بھی تیاریوں میں مصروف ہیں سٹالز پر بیجز، جھنڈوں، برکی کمکموں سمیت دیگر تبرکات کی خریداری جاری ہے بیجز ہیں بچوں کے جھنڈے ہیں جو سب سے زیادہ اسٹم جھنڈوں کا بہت زیادہ رفاق چل رہے ہیں آج کل جھنڈے بہت زیادہ لوگ لے رہے ہیں اور تقریباً ہر قسم کا ہے ہر بندے کے اپنی چوائیس ہے جو چیز وہ پسند کرتا ہے کوئی جھنڈوں کو کوئی ہاتھ والے جھنڈے ہو گئے بارہ ربیو لول پر گلی بزار محلوں اور امارتوں کو سجانے کے لیے عاشقان رسول اپنے اپنے انداز میں تیاری کر رہے ہیں کیمرہ میں نرشد گجر کے ساتھ سہیرہ تاریک روحی ملتان دیرہ غازی خان میں بھی جیشن عید ملاد و نبی کی تیاریاں جاری ہیں بازاروں میں جھنڈیوں کی بہار سجاوٹی سامان کی خریداری اروج پر پہنچ گئی دیرہ غازی خان میں عید ملاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور اشور سے جاری ہیں مارکٹوں میں سجاوٹی اشیاں کی خریداری میں تیزی آگئی شہری سٹال سے مختلف اشیاں خریدنے میں مصروف ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن بھرپور انداز میں منائیں گے گھروں کے ساتھ مساجد اور گلیوں کو بھی سجائیں گے بھرپور طریقے سے چراغہ کیا جائے گا شہریوں کا کہنا تھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملات ہر سال بھرپور انداز میں مناتے ہیں کیمرامین مشتبہ سرور کے ساتھ آشر اشواق روحی نیوز ڈیرہ غازی خان اسی کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فروقت پہ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہی صرف روحی